ہنڈی سہت ساگر چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے میرا نام جنگیر سنگھ ہے جب آپ میرے چینل پر یہاں ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو کرپاہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کرے تو آج ہم کرنے والے ہیں ہریوان شرائے بچن جی کے دوارہ رچت کبتہ پودوں کی پیڈیاں اس میں بچن جی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پرانے پیڑی میں اور نئی پیڑی میں کتنا انتر آ گیا ہے پودوں کی پیڑیوں کے دوارہ انہوں نے پرانے اور نئی پیڑی کی وچاردارہ کے انتر کو سپسٹ کرنے کی کوشش کی ہے پراشن سمیں میں بیورگوں کی چھتر شایعہ کو بردان مانا جاتا تھا لیکن آج اسے پبچھاپ مانا جاتا ہے برگد کے پیڑ کے نیچے اگے ہوئی چھوٹے چھوٹے پودے سوائم کو ان کی چھتر چھایا ہیٹ اپنے آپ کو سرکشت سمجھتے تھے لیکن آج کی جو پیڑی ہے بھے انہیں اچھا نہیں مانتی بھے کہتی ہے کہ ہم تو بدقسمت ہیں جو برگد کے پیڑ کی نیچے ہیں ارثات بجرگوں کے نیچے جو ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے ہم بدقسمت ہیں تو نئی اور اپنانے پیڑی کی بارے میں ہریوان شرائع بچن جی نے اپنے کبتہ کے دوارہ بہت ہی اچھا بتانے کی کوشش کی ہے شروع کرتے ہیں پودوں کی پیڑیاں دیکھا ایک بڑا برگد کا پیڑ کھڑا ہے اس کے نیچے ہیں چھوٹے چھوٹے کچھ پودے بڑے سوشیل بے نمر لگے مجھ سے یوں کہنے ہم کتنے سو باگیا مان ہیں آسمان سے آگ برسے پانی برسے آندھی ٹوٹے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے ایک بڑے کی برد شاتر شایعہ کے نیچے ہم اپنے دن بتا رہے ہیں بڑے سکھی ہیں بڑے سکھی ہیں کبھی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا برگد کا پیڑ کھڑا ہے اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے کچھ پودے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بڑے شوشیل وی نمریس بہاکی ہیں وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بہے بڑے سو باگیا بان ہیں خوش قسمت ہیں چاہے آسمان میں آگ برسے پانی برسے ارثات کچھ بھی ہو آندھی ٹوٹے تو ہم کو کوئی فکر نہیں ہے کیوں فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے سیر کے اوپر برگد کا برچ ان کی چھتر چھایا ہے اسی لئے وہ اپنے دین جو ہیں بڑے سکھ سے بیعتیت کر رہے ہیں برگد کا پیڑ کس کا پرتیک ہے ویشار سامراجہ کا پرانی پیڑی کا نئی پیڑی کا بیمار لوگ تو اس کا صحیح اتر ہے پرانی پیڑی کا چھوٹے چھوٹے پودے برگد کے نیچے کیا انبو کرتے ہیں سکھی سرکشت دکھی پریشان بیبیت جا آترمک تو اس کا صحیح اتر ہے سکھی اور سرکشت محسوس کر رہے ہیں تیسرا پریشن ہے برگد اور ننہ پودے کس کے پرتیک ہیں پرانی پیڑی کے نئی پیڑی کے تو اس میں تبھی نے پرانی اور نئی پیڑی کے بارے میں ہی بتانے کی کوشش کی ہے تو اس کا صحیح اتر ہے پرانی اور نئی پیڑی کے پرتیک ہیں برگد پرانی پیڑی کا ہے ارثات بزرگ ننہ پودے ارثات نئی پیڑی ہے بچے جا پوتا پوتی دیکھا ایک بڑا برگت کا پیڑ کھڑا ہے اس کے نیچے ہیں چھوٹے چھوٹے کچھ پودے آسانتوست اور رسٹ دیکھ کر مجھ کو بولے ہم بھی کتنے بدقسمت ہیں جو خطروں کا نہیں سامنا کرتے کیسے وہ اوپر کوٹ سکتے ہیں اسی بڑے کی چھایا نے تو ہم کو بونا بنا رکھا ہے ہم بڑے دوہی ہیں پہلے والے جو پودے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم بڑے سوہی ہیں کیونکہ ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے بے نہیں ہے چاہے آندھی آئے تو خان آئے درتی ہلے آسمان گرے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے لیکن جو آج کی نئی پیڑی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ایک بڑا برگت کا پیڑ کھڑا ہے اس کے نیچے ہم چھوٹے چھوٹے کچھ پودے کھڑے ہیں اور وہ کیا ہیں آسانتوست ہیں رو رہی ہیں دو ہی ہیں آسانتوست ہیں کیوں بے کہتے ہیں کہ ہم تو بد قسمت والے ہیں ارثات ہماری قسمت پود چکی ہے کیونکہ ہم نے خطروں کا سامنا تو کیا نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر جو برگت کا پیڑ کھڑا ہے بے ہمیں خطروں کا سامنا کرنے نہیں دے رہا کیسے بے اوپر اوٹھ سکتے تو ہم کیسے اوپر اوٹھیں گے کیسے ہماری جندگی میں کامیاب ہو جائیں گے اس سے بڑے کی چھائیں یعنی تو ہم کو باؤنا بنا رکھا ہے یہ بڑا ہماری اوپر کھڑا ہوا ہے اسی لئے تو ہم باؤنے ہیں اور بہت روحی ہیں جیدی یہ خاتم ہو تو ہمارے شریر کا وقاس ہمارا وقاس ہو پہلا پرشن ہے اس سے سبندت پرستو تپاد کس کے دوارہ لکھا گیا ہے حریوان شرائع بچن کیونکہ جو قوتہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے حریوان شرائع بچن جی کی قوتہ ہے قوی نے برگت کی پیڑ کسے کہا ہے بزرگوں کو بچوں کو مانوکو ان میں سے کوئی نہیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کا صحیح اتر ہوگا بزرگوں کو ننے پیڑ ہے نوجوان پیڑی برگت کا آرہ تھا یہاں پر بجرگ بجرگوں کی پیڑی دیکھا ایک بڑا برگت پیڑ کھڑا ہے اس کے نیچے ہیں چھوٹے چھوٹے کچھ پودے تنے ہوئے ادند دیکھ کر مجھ کو گرجے ہم کو چھوٹا رکھ کر ہی یہ بڑا بنا ہے جنب اگر ہم پہلے پاتے تو ہم اس کے اگرج ہوتے ہم اس کے دادا کہلاتے اس پر چھاتے تو برگت کی پیڑ کے نیچے جو نئی پیڑی ہے بزرگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے یہ بڑا بنا ہوا ہے آپ نے آپ کو کھودا اور ہم چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ اس کے نیچے ہیں انہوں نے ہمارے شریر کا ہمارا من کا وقاص ہی ہونے نہیں دیا پہتنے ہوئے ہیں ادند ہیں دکھی ہیں گصے میں ہیں کرود میں ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ کر مجھ کو گرجے وہ گرج کر بولتی ہیں کہہ رہے ہیں ہم کو چھوٹا رکھ کر ہی یہ بڑا بنا ہے ارثات ہمیں وقاص نے کرنے دیا ہمیں چھوٹا رکھا اسی لئے تو یہ ہے بہت ہی بڑا بنا ہوا ہے جنم اگر ہم پہلے پاتے جدی ہم ان کے ساتھ ہی پیدا ہوتے جنم لیتے تو ہم اس کے بڑے بائی ہوتے اگر اجھ کا ارث ہوتا ہے بڑا بائی بڑے بائی ہوتے جدی ہم ان کے ساتھ جنم لیتے ارثات اپنے دادا کو کہہ رہی ہیں کہ ہم جدی تمہارے ساتھ ہمارا جنم ہوتا تو ہم بھی تمہارے بڑے بائی ہوتے ارثات برگت کے بش ہوتے برگت ہوتے دادا ہوتے ہم اس کے دادا کہلاتے اور ہم بھی بڑے ہونے کے کارن دادا ہی کہلاتے اس پر چھاتے اور جیسے آپ ہم پر چھا رہے ہو اوڑ رہے ہو کہ ہم بڑے ہیں تو ہم بھی پھر آپ پر چھاتے جبہ پیڑی کس کا ودروہ کر رہی ہے بزرگ پیڑی کا تاکہ انہیں بزرگ پیڑی پسند نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہمیں چھوٹا بنا کر ہی بڑے منے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے کس کا پرتیک ہے بچوں کا پرتیک ہے نوجوان پیڑی کا پرتیک ہے نہیں وقت کا جلم ہمیشہ نہیں وقت کا جلم ہمیشہ ہم یوں ہی سہتے جائیں گے ہم کانٹوں کی آری اور کلہاری اب تیار کریں گے پھر جب آپ جہاں آئیں گے برگت کی ڈالی ڈالی کٹتی پائیں گے ایک ہونٹ ماتر یہ رہ جائے گا ننگا بوچہ اور نکل جائیں گے انہمیسے سمجھا تو بڑے فروض سے جہننے بچے ارثات نئی پیڑی کہہ رہی ہے کہ نہیں وقت کا جلم ہمیشہ ہمیشہ ہم آپ کا جرم نہیں سہیں گے آپ بڑے بنے بیٹھے ہوں ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے ہم کانٹوں کی اور کلہاری اب تیار کریں گے ہم کلہاری اور آری تیار کریں گے اور برگت کے بریش کو سانگ دیں گے ارثات تم ایک ختم کر دیں گے کلہاری سے جو برگت کی ڈالیاں ہیں برگت کی ڈالی ڈالی کٹتی پائیں گے کچھ سمجھ بعد آپ دیکھو گے کہ ہم برگت کی جو ڈالیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہیں ٹہنیاں کو ہم ختم کر دیں گے کار دیں گے کھٹ ماتر یہ رہ جائے گا ننگا بچہ اور نگل جائیں گے تن ہم اسے سمجھ پہ کہتے ہیں کہ یہ برگت کا پیڑ سوک جائے گا ننگا بچہ ہی رجح رہ جائے گا ہم اسے سارے کا سارا نگل جائیں گے اسے ختم کر دیں گے تو اس کبتہ میں کبھی کے انسار برطمان پیڑی اپنے بڑوں کا اندرادر کر رہی ہے اور یہ ہی توڑنا کبھی نے کی ہے میں کہتے ہیں کہ نئی پیڑی پرانی پیڑی کا بدرو کر رہی ہے اسے اچھا نہیں سمجھتی اسے ناماتر ہی سمجھتی ہے ننہی پودے کس کے ورد بدرو کر رہی ہیں اوپر چھائے برگت کے پرتی width ننے پودے عرضات جوا پیڑی برگت عرضات پرانی پیڑی کا کیا کرنا چاہتی ہے ننے پودے کا عرض ہو گیا جوا پیڑی برگت کا عرض ہو گیا پرانی پیڑی کا کیا کرنا چاہتی ہے سمول وناش عرضات اسے ختم کرنا چاہتی ہے اسے بے پسند نہیں کرتے ننہی پودے کیسے آری اور کلہاری بنائیں گے پھولوں کی کانٹوں کی ڈالوں کی پتوں کی تو کیسے کہاری بنانے چاہتے ہیں کانٹوں کی کہالہاری بنانے چاہتے ہیں اور کلہاری سے برگت کی پیڑ کی ٹاہنیاں برگت کی پیڑ کو نسٹ برسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی کبتہ میں کبھی نہیں اتنا ہی بتایا ہے آگے ہے ان کی دوسری کبتہ اندیری کا دیپک جو ہم کل پڑیں گے آج کے لئے اتنا ہی آپ کا بہت بہت آبار دنیواد